اپیسوڈ 11 کی شروعات ہوتی ہے سلیم سے جو بیریجنگ کے ساتھ ہے اور سیرہ بھی وہاں پہنچتی ہے اور دونوں کو ساتھ دیکھ کے شوق ہو جاتی ہے جس کے بعد بیریجنگ سلیم کو کار میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے براک سیرہ کو کہتا ہے کہ دیکھا تم نے یقین ہوا یا تمہیں اور پروف چاہیے جس کے بعد سیرہ بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اور ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ سلیم سے بریک اپ کر لے یا پھر نہیں ادھر بیرین آنر اور نیل کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور سلیم کا پوچھتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے جس پہ نیل کہتی ہے کہ آنر اور میں نے ایک سپرائز پلان کیا ہے سلیم کے لیے اور ویسے بھی اس کی سیرہ سے تھوڑی آرگیمنٹ بھی ہو گئی ہے ادھر اسینا اپنے فادر کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ احسن اسے کنٹرول کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ نظر بھی رکھ رہا ہے ادھر بیریجنگ سلیم کے ساتھ ہوتی ہے اور سیرہ بھی آ جاتی ہے سلیم سے ملنے بیریجنگ اسے بتاتی ہے کہ سلیم میڈیسن کھا کے سو رہا ہے بیریجنگ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم اسے ملنا چاہو تو مل سکتی ہو لیکن کوئی شور نہ کرنا لیکن سیرہ ملنے سے انکار کر دیتی ہے سیرہ کہتی ہے کہ نہیں اسے ابھی سونے دو برئیجنگ سیرہ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سچ میں سلیم سے پیار کرتی ہو کیونکہ میں تو اس سے بہت پیار کرتی ہوں چاہے وہ جس بھی حال میں رہے اسی بھی سلیم کی آواز آتی ہے کہ وہ برئیجنگ سے پانی مانگ رہا ہوتا ہے اور برئیجنگ وہاں سے چلی جاتی ہے سیرہ بھی وہاں سے نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اونر اور نیل بھی وہاں آ جاتے ہیں نیل سیرا سے پوچھتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا جس پہ سیرا جواب دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہے وہ سلیم سے ملنے آئی تھی لیکن وہ سو رہا ہے ادھر سلیم ریڈی ہوتا ہے اور برجنگ کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ سیرا یہاں آئی تھی مجھے اس سے بات کرنی ہے جس پہ برجنگ کہتی ہے کہ میں تمہیں ضرور بتاتی لیکن تم سوئے ہوئے تھے ادھر سیرا جاہی رہی ہوتی ہے کہ سلیم اس کے پاس آتا ہے اور اس سے رات کے بارے میں سب کچھ اسپلین کرتا ہے براغ بھی سلیم سے ملنے آتا ہے اور اس کی خیریت پوچھتا ہے جس پہ سلیم اسے کہتا ہے کہ تم میرے پیٹ پیچھے کھیل کھیرتے ہو اور سامنے آکر کھیر کھیریت پوچھتے ہو اور اس کے بعد دونوں کی درمیان بہت زیادہ آرگومنٹ ہو جاتی ہے ادھر نازلی اور باربروز یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پیسے انہیں ملے ہیں اسے کیسے خرش کرنا ہے جس پہ نازلی کہتی ہے کہ ہمیں یا تو ایک کار لینا چاہیے یا پھر ورلڈ ٹور کے لیے جانا چاہیے جس پہ باربروز کہتا ہے کہ ہمیں پیسے بچا کے رکھنا چاہیے فیضل خرچی نہیں کرنی چاہیے جس کے بعد وہ پیسے وہاں رکھے ایک ٹائر کے پاس چھپا دیتے ہیں ادھر ایسینہ اپنے گھر آتی ہے اور لگزیریس رویلری اور ڈائمنڈ اپنے بیک سے نکالتی ہے اور اپنی پیرنٹس کو دیتی ہے تاکہ سمحال کے رکھ سکے سیرا ہوتیل میں ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں زینب ایک میٹنگ کے لیے ایسینہ کے ساتھ آتی ہے زینب زینب کو بتاتی ہے کہ وہ ایسینہ کی اسسٹنٹ ہے ادھر زینب بریجنگ کے پاس آتی ہے اور کافی زیادہ آرگمنٹ ہوتی ہے زینب کی بریجنگ کے ساتھ اسی بیچ ایسینہ بھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم زینب سے اس طرح بات نہیں کر سکتی کیونکہ زینب میری اسسٹنٹ ہے ادھر نزلی بھی سیرا کے ہوتیل میں آتی ہے ایک روم کے لیے سیرا کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو یہاں نزلی کہتی ہے کہ مجھے یہاں ایک روم چاہیے رہنے کے لیے سیرا اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ کچھ پوچھتی نزلی وہاں سے چلی جاتی ہے براغ سیرا سے ملنے کے لیے آتا ہے لیکن راستے میں ہی نلگل اسے ملتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم تو سیرا کے دوست ہونا کہ تب ہی وہاں پہ باربروز بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ براغ اسی محلے میں رہ رہا ہے جسے سن کے نرگل بھی شوق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ڈینر کے لیے انوائٹ کرتی ہے براغ کو اور باربروز کو بھی اور دونوں ہی اس انویٹیشن کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ادھر باربروز کا دوست اسے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے ٹائرز بیچ دیے اور اس ٹائرز کو بیچنے کے بعد یہ پیسے ملے ہیں اسے سن کے تو باربروز کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کیونکہ اس نے وہ پیسے ان ٹائرز میں ہی چھپائے تھے اور اسے مارنے لگتا ہے اسے بیچ نزلی بھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ باربروز تم اسے کیوں مار رہے ہو جس کے بعد باربروز پوری بات نزلی کو بھی بتاتا ہے باربروز کا دوست واپس انہیں کال کرتا ہے جن کو انہوں نے ٹائرز بیچے تھے ادھر بیرین احسن کو بتاتی ہے تب ہی وہ تمہیں ڈیوورز دے گی جس پہ احسن بہت گصہ ہوتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ اس نے احسنہ سے شادی کیوں کی ادل اور سلیم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں سلیم ادل کو لاسٹ نائٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سیرا سے بہت پیار کرتا ہے اور کسی بھی حالت میں اسے چھوڑ نہیں سکتا ادھر سلیم اپنے گھر آتا ہے بیرین سلیم کے چوٹ کو دیکھے گھبرا جاتی ہے کہ آخر یہ چوٹ کیسے لگی جس کے بعد سلیم کہتا ہے کہ اس نے ٹریٹمنٹ کروانا چھوڑ دیا ہے جس کے بعد بیرین پھر سے گھبرا جاتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے جس پہ احسن کہتا ہے کہ آپ بیٹھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں احسن بتاتا ہے کہ جب سلیم کی ماں کی دیتھ ہوئی تھی تب وہ بہت زیادہ سٹریس میں تھا جس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی ادھر بیرین اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آج ایک بہت بڑا ڈیسیزن لیا ہے جو تم سب سے شیئر کروں گی بیرین بتاتی ہے کہ میں نے اپنی پوری پروپیٹی سلیم اور نیل کے نام کر دی ہے اور بتاتی ہے کہ بہت ہی جلد وہ نیو پیلیس ہوتل کو بھی سیل کرے گی جس پہ سلیم کہتا ہے کہ وہ ہوتل تو ہمارے پروجو کی تھی جس پہ بیرین کہتی ہے کہ ہاں لیکن وہ صرف ایک ہوتل ہے ادھر ایسی نہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پہ اس کی میڈ آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ گھر والے ابھی کیا کر رہے ہیں تب میڈ بتاتی ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں نیو پیلیس ہوتل کو بیشنے کے بارے میں جس پہ ایسی نہ شوکڈ ہو جاتی ہے کہ اچھا میرے ساتھ یہ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں ادھر باربروس اور براک سیرہ کے گھر آتے ہیں ڈینر کے لیے ایک بوکے لے کر اور اس کے بعد سلیم بھی سیرہ سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے لیکن ونڈو پہ براک کو دیکھ کے سلیم واپس اپنے گھر لوٹ جاتا ہے ادھر زینب سیرہ کے ہوتل جاتی ہے کہ تب ہی وہاں پہ نزلی اور باربروس کچھ سمال لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو سیرہ کہتی ہے کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں تب زینب کہتی ہے کہ ہاں میں نے انہیں کال کر کے بلایا تھا ایکچلی آج سبھی لوگ بیزی تھے اسی لئے میں نے ان سے ہیلپ مانگی ہے ادھر احسن نرلگل سے ملنے اس کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا ہوں یہ لوگ بات کر رہی ہوتے ہیں کہ اسی بیچ بیرن بھی آ جاتی ہے بیرن احسن کو وہاں دیکھ کے شوکڈ ہو جاتی ہے ادھر نیکس ڈے دکھایا جاتا ہے کہ سلیم سیرہ سے ملنے اس کے گھر آتا ہے اور دونوں کے درمیان جو بھی پرابلم تھے وہ سوٹ آؤٹ کرتا ہے ادھر احسنہ کا مسکاریج ہوتا ہے اور گھر پہ آکے سب کو یہ بات بتاتی ہے جس کے بعد گھر والے سن کے شوکڈ ہو جاتے ہیں جس کے بعد احسنہ اس کا الزام اونر اور نیل کو دیتی ہے کیونکہ ان کے خود کے اولاد نہیں ہیں اور آگے بھی انہیں کوئی اولاد نہ ہو یہ بددوہ دیتی ہے جس کے بعد احسن اس پہ پورا گھسا کرتا ہے اور گھر سے نکل جانے کو کہتا ہے اور یہی اپیسوٹ خدم بھی ہو جاتا ہے